موسیقی زبط کا ایسے امتحان نہ لے ڈالر اس طرح تو اڑان نہ لے کر رہا ہے وہ فیصل مشکل اس سے کہہ دو ہماری جان نہ لے موشن تو ہے یہی بتا رہی کہ آ رہے ہیں واسے چودری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم حال چالے ہیں آپ لوگوں کے حریر سیر عمدللہ آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ پینٹ کوٹ پہن کے بھی آپ بلکل معصوم لگتے ہیں سر یہ بھی مطلب کیا نہیں لگنا تھا چودری اور معصوم او نو چودری جنہا نو ہر ایپ دا پتا لگیا ہے ہر ایپ دا پتا لگیا ہے اچھا جی جتو نمنے میں سے انہاں واتساب دا نیسی پتان دا کیوں دا اے واسے میں انہوں پوچھے میں کہا تاڑھا واتساب ہے کہ انہاں جی میں شہر چکلنا ماں میں خور میرا کوئی نہیں تھے گا انہوں میں پوچھے میں کہا واتساب بنایا کہ انہاں جو ملکی لات میں بچیاں لی کوشن ہی بنایا میں کوئی اندھا مبائل دیکھے میں کہا چھوڑی سب واتساب کی تے کہنا یارو ویچ کی میں چھوٹے پر آنوں موٹساگل ہے موٹساگل دا پتا نہیں سی میں کہا واتساب دا چھوڑی سب فیدہ کیا کہ انہاں جو تو بارش ہوندی فر چھت لیگ نہیں ہوندی میں بتا موٹساگل دا چھوڑی سب کھار لے گی کہ انہاں مہتر تو در نا موٹساگل دا چھوڑی سب میں بڑھ ساب دا بہت فیدہ ہے میں بہت لوگ دا شاکل دا خاندہ ہوندی نا واتساب میں سلامی کر دے نا واتساب میں ہوندی ناو ٹھائی سب چھلان دے گی وہ نیو میں باندھا رکھیا چھلانلی میں پیچھے بہن نا ملاتف نے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے روکن نیشنل اسیمبلی کے اندر جناب سناو اللہ خان مستی خیل اور ان کا سال دینے کے لیماری دوسری مہمان موڈل آن انفلوینسر محترمہ اریہا چیما ماشاءاللہ ہی دونوں مہمان بڑے پیارے ہیں سر میرا سونا بکھر میں ہمیشہ شیر پڑتا ہوں جی لیکن آج میرا پنجابی شیر ہے سر حالات ہے حاضرات ہے اچھا جی بسم اللہ مونیا گھنجا مونیاں گنجا بال برابر ریٹ ودایا ہر شہدہ سبزی روٹی دال برابر رگڑا لایا مہنگائنے چنگا مالا حلال برابر بہت اچھا تگڑا کی دستور بنائی بھیردائے مہنگائی بھیردائے تگڑا کی دستور بنائی بھیردائے مہنگائی بھیردائے مل جاوی تے گلما پھڑنا مالی دا گل شنو تندور بنائی بھیردائے گلابی ہونٹ غزب کی آنکھیں سلکی بال غلابی ہونڈ غزب کی آنکھیں سلکی بال کیا ستم ڈھا رہی ہو ایک بات مجھے سچ بتانا آرہی ہا کون سے بیوٹی پالر سے آرہی ہو آپ نے بہت انجوئے کیا یہ آخری والا شیر دیکھیں انہوں نے جو اتنی اس کی پہلے بلندی پہ خوبصورتی کی اس کی تعریف کی ہے پھر آخر میں میکہ پہ لے گئے تو یہ تو آپ نے ذاتی کی ہے یہی ہوانا کہ خان صاحب نے کہا تھا سو دن میں سب ہوں کر دیں کھان نے تو بہت بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی پاکستان کا نام بڑا ہے پاکستان کا مقام بڑا ہے پاکستان کی انٹیگریٹی بنائی ہے عمران خان غیرت کا وہ نشان ہے عمران خان حمیت کی وہ نشانی ہے عمران خان وہ جس نے پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے اور یہ سینہ تان کے کھڑا کیسے ہونا ہوتا ہے اور خودداری کیا ہوتی ہے خان صاحب میں مزاق نہ کھل کیتی میں انہوں غدار پینٹنا کر دیں نہیں آپ خان پہ بڑے اتراز کرتے ہیں تو آج کل کون سے اچھی حالات ہیں آج کل زیادہ بڑے ہیں ملات آپ کے سامنے ہیں جو واقتہ کے بل آ رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے جی لوگ بوکھیں مر رہے ہیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں وہ کہیں سے کہیں بڑھ چکی ہیں آپ کی جو مہنگائی ہے عام چیز ہے آٹھ ہے آپ کو تو ٹرمویٹو بھی نہیں مل رہے آج کل پوٹیٹو نہیں مل رہے میں تنویٹ تھو دو کلو لے تھا انگلے آج ہوں جانتے تھے انہوں نے واسف بھائی پاکستان کا ستیہ ناز کر دیا ہے یہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور بڑے ہمارے پاس بڑا ویجن ہے اور بڑا نظریہ ہے آج وہاں ہم نے دیکھ لیا ہے جو عمران خان کو تو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے کال عمران خان نے جس مشکل وقت میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کشتی کو مہدھار سے نکال کے سائیڈ پہ لگایا کرونا بھی تھا جی حالات بھی آپ کے سامنے پوری دنیا میں تو بہو بربادی مچید اس کے باوجود خان نے جو کام کیا خان کی جو خدمات تھی وہ میں سمجھتا ہوں سنہریہ روح میں لکھی جائیں گی آج تو الحمدللہ وہ سوچویشن تو نہیں ہے چلو آپ آ کے فلاہ ڈائے اللہ معافی دے ہم اس کے لئے دعا گو ہیں اور بڑا فسوس ہوئے آفت کی گھڑی یہ پاکستان پہ آئی ہوئی ہے میں آپ کے کلقرام کی مساتح سے آپ سے پورے پاکستان کے بھجر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں دکھی انسانیت کی خدمت کریں یا آپ سٹرابری کھائیں گی یا کوئی شیک پییں گی نہیں نہیں میں تینکی سو مچ کچھ بھی نہیں میں نے آج ہی تنگ خواہ ملی ہے اس لیے پوچھا ہے سر یہ بڑے فینز ہیں آپ خود ہی بات کریں ان سے میں تو تنگ آگئے ہوں بات کر کر کے جب کوئی آتا ہے تو نون لیگ والا تو یہ سارے جو ہیں تینوں بڑے شیر ہو جاتے ہیں نہیں ساٹھا پرویزلائی ہے پاہی نا 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 ہم جار نہیں ہے پرویزلائی صاحب تو نا 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 شاکر صاحب دلو سارے سڑے ہوئیو جیڑے گول کھریندے پینا مجود حکومہ جی شاید سامنے ہوتے تو ان کو گندے انڈے بھی مارتے اور ٹاماٹر بھی مارتے جو ان کی کارکردگی ہے جی آپ نہیں مار سکتے ملتے نہیں مسکر صاحب ایسے میں تھوڑا سا اس چیز کے وہ ہوں کہ یہ مارنا مرونا اور اس قسم کی جو ہے نہ ہم اس پہ جائیں کیونکہ آپ جب کسی کو مارتے ہیں تو کل کو آپ کوئی پڑھ سکتے ہیں نہیں اس کا میرے یہ کلچر جو ہے میرے خیال سے پہلی ہم اس کے بڑے وکٹم رہ چکے ہوئے چاہے وہ پی ٹی آئے کے ہوں یا چاہے وہ نونلی کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے ہوں یہ جو کلچر ہے اس کی ایڈوکیسی میرے حساب سے غلط ہے نہیں میں قطن واسف بھائی ایڈوکیسی نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ریسٹرانٹوں میں فیملیز کے ساتھ میں قطن اس چیز کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگ ایسا کریں میں مولیلیٹی پہ بلیگ کرتا ہوں اور میں اخلاقیات حمیدہ پہ بلیگ کرتا ہوں کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اتنے جل سکے ہیں اتنے سر چکے ہیں اتنے لوگوں کے حالات خراب ہیں معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں اگر میں کہنے کو کہے تو یہ اتنے استحاگے تک ان کی نوبت پہنچ چکی ہے میں صرف سریمونیل انداز میں یہ بات کر رہا تھا بجلی تہاں کے نائی اثر سہی بہت بلہگ کیسے بہت 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 بہتakin میں نے بگانا بیج کے بلی تہاں گے فر پہے کٹ گے سوارے اکرم بھائیدہ تھے انہاں بہت آیا کہ انہاں تھا انہوں وال وال کرزچو گیا انہوں نے بہت زیادہ اور واپٹہ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم یہ جو ہو رہا ہے لوگوں کی جو معاشی حالات ہیں اتنے دگر گون ہو گئے ہیں کہ وہ بچارے بل خان سے پی کریں جی اریہ آپ نے بل جمع کروا دیا یا پھر میں کوئی ہیلپ کروں میں نے بل جمع کروا دیا اچھا آپ اگر دے ہی رہے ہیں تو میری تو ہیلپ کریں انہوں نے کہا دیا تانوہ سڑک بار کرا دیاں گا بل ملی سر ان کو کیا آفر ہو رہی ہے نہیں ممی تو کسی کوئی ہیلپ لینے سی میں کوئی چلو انہوں نے بھی کہا دیاں گا یہ اچھی بات ہے اریہ آپ باتوں سے گریہ کرتی ہیں ان کی ہے نہیں ہاں میں ان کی کافی باتوں سے گریہ کرتی کیونکہ میں ہوں ہی عمران خان کی طرف اور ویسے مجھے پولٹکس کا اتنا شوک نہیں ہے لیکن جو عمران خان کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں عمران خان جو کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کی اتنی زبردست چیزیں انہوں نے گنوائیں تو عمران خان صاحب کو ہٹا کیوں دیا گیا وہ اب مجھے پتہ ہے کچھ بات ہے لیکن میں یہاں پر کرنا نہیں چاہوں گی مجھے لگتا ہے کہ جو نواز شریف ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ مل گیا تھا اچھا کیونکہ وہ نہیں سنتا امران خان کسی کی بھی اور جھپتا نہیں ہے کسی کے سامنے اس لیے انہوں نے اس کو نکال دیا گی امریکہ کے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل گئے اور اس وجہ سے انہوں نے مل کے یہاں سے امران خان صاحب کو نکال دی تو یہ امران خان صاحب یا کوئی بھی ہوں امیران خان سب کو نہیں پہلے چلا تو پیچھے سب میہ سب گیمیں کھیل رہے تھے ہاں اچھا تو بہنی وی اچھا اچھا تو یہ گیمیں کھیل رہے تھے اور صرف میہ سب نے گیمیں کھیل نہیں سب نے مل کی کھیلی ہے نا اب وہ تو ایک ہے امیران خان ایک ہے اور وہاں پہ میہ سب بھی ہیں اور امریکہ بھی ہیں تو وہ دو ہو گئے جی دو ہو گئے اور وہ زیادہ ہے جو ہمارے آپ کو بتا ہے شباز شریف وہ شباز شریف وہ پلیئر ٹو تھے گیم میں نہیں وہ انہی کے ساتھ ہی تھے انہی کے ساتھ ہی کھیل رہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اب انہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ ہو جو مطلب پراپر ایک سپیچ بھی نہ دے سکے وہ کیسے ایک پاکستان کا پریزیڈنٹ تو آرے فلوی صاحب ہے سوری 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 فائر منسٹر جو ایک پراپر سپیچ بھی نہ دے سکے آپ اس کو اپنے ملکہ کیسے جو ہے وہ پریزیڈنٹ مان سکتے ہیں ایسے ایسے اس طرح تو نہیں ہوتا تو مسئلہ سپیچ کا ہے صرف سپیچ کا بھی اور بھی بہت چیزوں کا ان کو کچھ نہیں بتا بس وہ کپڑے پین کے تیار ہو کے چل جاتے ہیں کئی نہ کھڑا کپڑے پین کے تیار ہو کے پہنچ جاتے ہیں بس وہ پرائم نسٹر بس وہ بس یہ دکھاتے ہیں تو یعنی کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب دونوں مل گئے امریکہ کے ساتھ اور پھر ان لوگوں نے امران خان سب کو ہٹا دیا تو یہ ویسے ایک بات بتائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ کل کو کوئی بھی اگر اس طرح امریکہ کے ساتھ کوئی اور مل گیا کوئی اور میں ہوا فرض کرے میں ہوتا ہوں اور میں کل امریکہ کے ساتھ مل جاؤں تو میں شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو ہٹا دوں اللہ کرے ایسا ہو ہاں واسف بھائی جو یہ اریعہ نے بات کیے بچی نے بالکل درست بات کی ہے کہ جو مجودہ جو پرائم منسٹر ہیں جو ان کی یہ ریجیم آئی ہوئی ہے یہ امپورٹنڈ ہے یہ سازش کے ذریعے آئے ہیں اب پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا سازش ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اس بات پہ جو پاکستان کی بائیس کروڑا عمام کھڑی ہو گئی ہے ان کو پتا چل گیا آئے جی کہ ہم برابری کی بنیاد پہ رسپیکٹ کی بنیاد پہ رتعلقات قائم کریں گے جو بران خان کا ایک ویجن ہے اور نظری ہے کہ ازاد خارجہ پالیسی ہوگی ہم برابری کی بنیاد پہ رسپیکٹ کا جو اترام کا ایک رشتہ ہے وہ مینٹین کریں گے لیکن ہم نہ کسی کے نوکر بن کے رہیں گے نہ کسی کے سامنے جھوکے رہیں گے اگر یہ جو سامنے ہی کھل کے آیا ہے جو ان کا ریجیم جو مجودہ ہے ریجیم جو آیا ہے وہ اس کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میناریٹی کی سرکار ہے جن کے پاس اسی ایم این ایز والا آج پرائیم نیسٹر بنا ہوا ہے جن کا ایک سو پچپن ایم این اے وہ جو ہے وہ عوام کے لیے روڈوں پہ پھر رہا ہے دا سیٹ آنا بزیرا لفت ہے تو اسی بنایا ہے نا انجید نانہ اس میں باری بھی سات سیٹیں تو ہیں ایک ساسی سیٹے پی ٹی آئی اچھا تو اسی بائیک روڈ وہاں کہہ رہے ہیں امران خان صاحب نے کیا چالی کروڈ باقی کتے لگو ہی جیدر سیٹ اس وقت ایک وہ تھا آپ جسے کہتے ہیں سلپ آف ٹانگ تھا اور وہ چالیس کروڑ وہ پارٹیشن کے باقی چالیس لاکھ کی کچھ بات کر رہے تھے اچھا اچھا وہ تھی وہ وہ ان کے موہ سے نکل گیا چالیس کروڑ میں تیوزوں تھا لبن نے اپنے پرامانوں لیا کہے کے ہی تھے بہتے لگے نہیں بائیس کروڑ نہیں سنبھل رہے تم چالیس کر لو یہی بہت ہے اگر ہم سنبھال لیں تو یہ تو بات کی بات ہے کہ جب کبھی وہ ہوں گے مگر بڑی اس سے انٹرسنگ بات ہے یہ آپ کی پولٹیکس پر بڑی نظر ہے نہیں میں امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لیتی جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہو ورنہ مجھے اچھا صرف عمران خان سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھتی ہے پھر ریحام خان کے پر میں بتائیں کیسے ہی ہیں وہ اچھا پہلی بات ہے یہ کہ ہمارا جو عمران خان ہے وہ انہیں نے اپنا آپ کو بالکل فٹ رکھا ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا اتنی ایج کا بندہ آپ نے آپ کو اتنا اچھا فٹ رکھ سکے پر سے وہ ہینسم بھی ہیں اور ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں تو اس لیے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ ہینسم ہیں اور فٹ بھی رکھا ہوا ہے اور ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں ان ساری باتوں کا ان کے سوال سے کیا تعلق تھا انہ نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیوں اچھے لگتے ہیں نہیں آپ نے کہا ریحام خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے لگا آپ نے عمران خان کے بارے میں بارے میں بوچھتا ہوں پوچھا ہے میں انہیں آپ جتنی پیاری ہیں آپ کو جو لگے گا میں آپ کے ساتھ ہوں ویسے پولنکس پر تو آپ نے بتایا کہ جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے وہ صرف آپ سنتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا انٹرس کیا ہے ادھر دن موڈلنگ میں فیشن بلگر ہوں اور میں فیشن مارکٹنگ مرچنڈائزنگ کر رہی ہوں پی آئی ایف ٹی سے میرا فائنل گئر ہے تو میرا زیادہ جو ہوتا ہے وہ فیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سٹائلنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سٹائلنگ بھی آپ کرتی ہیں ہاں جی اپنے علاوہ دوسروں کی بھی کر دیتی ہیں ہاں میں نے کیا ہوا ہے اچھا کیا ہوا ہے ہاں جی تو آپ کے لئے چیلنج ہے یہ بتائیں ان کے لئے اوپر کیا موضوع رہے گا یہ بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ ہر شو میں بہت اچھا لگ رہے ہیں کون سے والے دونوں بہت اچھا لگ رہے ہیں مزید بہتری کی گنجائش ہی نہیں ہے نہیں اب میں کس دن فری ہوں گی تو ان کو آکا تھا نہیں فری نہیں آپ یہیں پہ ہمارے سامنے جتنا فری ہونے ہوں آپ بتائیں ہمیں کہ کیا ہونے چاہیے ان کے کو بہتری آسکتی ہے نہیں دونوں بہت اچھا لگ رہے ہیں ویسے کوئی you don't have anything to say or to advise them they look really nice they look very nice اس سے بڑی ہے یہ جیلس ہونے والے دیکھو کیسے جیلس ہونے والے ہیں ملکل وہ کہیں میکسرم اس میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی اور you don't have anything to recommend دو سیمردیاں بوریاں لگنیاں ایڈاں پیاراں ایڈاں پیاراں وہ لگتا ہے کہ انہیں وک کی ضرورت آپ کی پرسنلیٹی ایسے بہت اچھی لگ رہی ہے thank you انہوں نے جیلس ہونڈ ہے ان کی پرسنلیٹی ایسے ہی اچھی لگتی آپ دیکھیں اب وہ بال لگا لیں گے تو پاکستان نے پہچانے کا کی کون ہے اور یہ ساتھ والے جو ان کو بھی کوئی تھوڑا آپ اپنی لپ کو الیویٹ کر سکتے ہیں آپ اسیسریز پہن لے جیسا آپ وچ پہن لے اسی حکم دور میں کلاک بن لگایا تھے نہیں سنے اسیسریز آپ کو اور کیا کوئی نیکلیس پہننا چاہیے ان کو بچے ایرنگ کوئی 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 سٹڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں نہیں صرف ایک گھڑی کی کمی ہے گھڑی پہلے ہاں ایرنگ پہلے ہاں ایرنگ پہلے ہاں ایرنگ پہلے ہاں ایرنگ پہلے ہاں عشق ہونا تو تھا جوانی میں چو گئی بی تو پریشانی میں کل جو تنقید کیا کرتے تھے اب پریشان ہے حکمرانی میں کل کا بی ایم ہے آج سڑکوں پہ ٹویسٹ کیسا ہے یہ کہانی میں ہے نا ہے نا آہ مزاکرات سنا اللہ صاحب سیاست میں آنے سے پہلے کوئی تھا کالج لائف میں کوئی شوق کوئی سوچا ہو کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں دیکھیں جی انسان کا جب تک ماتو نہ ہو ذہن میں کوئی نظریہ نہ ہو تو وہ تو ڈیفینلی ہوتا ہے جی میرا بھی تھا جی کہ میں ڈاکٹرز بنوں گا جی ڈاکٹر بننے گا جی ڈاکٹرز بنوں گا جی تاکہ دکھی انسانیت کے حدمت کروں گا جی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جی تو دیکھا کہ نہیں جی لاغ گریج لاغ میں جانا چاہیے پھر لاغ میں چلے گئے جی مجھ آپ یونیورسٹی میں جی پھر اس کے بعد الیکشن کنٹیسٹ کر لیا جی اللہ نے کرام فرمایا پہلے الیکشن میں ایم اے نے بھی جیت گیا ساتھ والی سیٹ ایم پی بھی جیت گیا جی تو اس دن سے تقریباً آپ مجھے ہو گئے ہیں ٹو تھوزن ٹو سے آن وڈ جی دن رات لگے ہوں میں عوامی خدمت میں ایسے آپ نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میرے دلی خواہش یہ تھی کہ ڈاکٹر میں انسانیت کی خدمت کرتا تھا اور کبھی اظہار کیا تھا اپنے گھر والوں سے اس خواہش کا میرے بڑے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹرز بنوں اس وقت یہ یہی چل رہا تھا نا جی کہ لوگ ڈاکٹرز بنتے تھے انجینئرز بنتے تھے یا ڈی ایم جی گروہ میں جاتے تھے میں سرکاری الکار بننا تو پھاند نہیں کرتا تھا سچی سی بات زمیندار ہیں پولیٹکل فیملی سے بلانگ کرتا تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ڈاکٹرز بنوں گا سر کے فیس پہ جو ہے وہ بہت فریشنس ہے تو اس کا کوئی خاص راز ہے راز کیا ہے فریشنس کا پراٹھے نو کریم لا کے خاندے نہیں میں بیسیکلی جی سچی سی بات ہے درویش منش آدمی ہوں دل میں میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کلم سے میرے ٹیلی فون سے میرے وجود سے لوگوں کا فائدہ ہو عوام کا فائدہ ہو پبلے کا فائدہ ہو تو جب دل صاف ہو دماغ میں لگن ہو خدمت کا جذبہ ہو تو میں موجہ نہیں ہوتا جی میرا ایمان ہے کہ عزت اللہ میرے وعدہ علاشدی کے ہاتھ میں لیکن جیسے ماشاء اللہ آپ پیارے ہیں ریحہ بھی اتنی پیاری ہے یہ میک اپنا بھی کریں پھر بھی پیاری ہیں ماشاء اللہ یہ ایسی گیسٹ ہیں ماشاء اللہ اچھا ایک بات پوچھنا چاہتا تھا ابھی تو آپ موڈلنگ کر رہی ہیں پھر ایکٹنگ کریں گی تو ایک ٹائم ہاتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لو تو نون لیگ میں کریں گی یا پیٹی ہے ہی میں میں نہیں چاہتی کہ شادی میں کسی پولٹیشن کے ساتھ کروں عریحہ کے کوئی پلان ہے ایکٹنگ میں جانے کا ہاں مجھے شوک ہے ایکٹنگ کا شوک ہے تو میں پرسو کروں گی اور کیا آپ کو ڈرامو کا شوک ہے فلموں کا مجھے ڈرامو کا شوک ہے شرف مجھے فلم کا نہیں شوک اچھا ڈرامو میں کیوں ڈرامو کا اتنا شوک کیوں ہیں پس مجھے پاکستانی ڈرامے پسند کون سے ڈرامے پسند ہے آپ کو آئے ریسنٹلی میں نے بھی ایک مشکل ڈراما دیکھا مجھے وہ بہت اچھا لگا کوئی اسان ڈراما دیکھ لیتی چلی اگلی بار تو یہ مشکل ڈراما کون سا تھا اس میں سبور علی تھی اور کشال خان تھا اچھا پھر تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیئے نہیں مشکلی تا وہ میں نے بھی وہ دیکھا سبور علی اور شاہد کپور کا ڈراما قتا ہے نہیں کوشال خان کوشال خان اچھا تو شال خان یہ ڈراما دیکھ کے آپ کو خیال آیا کا ایک ٹھیک کرنے چھانی نہیں مجھے بچپن سا کھیک شوک تھا مجھے ایک Passahan بچپن سہی شوک تھا انسان کا آپ کا کیا آئیڈیل کیا کیسا شخص ہونا چاہیے زندگی میں ایک فیصلہ جو ہوتا ہے زندگی ہاں اس کو بہت رسپیکٹفل ہونا چاہیے ایڈکیٹڈ ہو بہت ضروری ہے آج کل تو میں نے دیکھا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو عزت دیتے ہیں بالکل تو میں کسی بکئی باہر ہی دیکھنوں گی انشاءاللہ تو بس کارنگ ہو that's it دکھنا کیسا چاہیے کوئی نارمل ہو پیارا ہو یہ ٹھیک ہو اگر وہ عزت کرے گا خیال کرے گا ان کا سوال ہے کہ نارمل ہو یا پیارا ہو وہ اس طرح کہنا ہاں نارمل ہو یا پیارا ہو نہیں تو باہر کان سے دیکھیں گی شیخ پورا کی طرف سے اب کلے باہر آپ نے کہا دیکھیں گی میں نے کہا کہ پاکستان میں بھی کیونکہ میری پیرنٹس پہ آئی ہے کہ وہ میری شادی زیادہ مرضی کرے ٹھیک ہے میرا ویسے یہ ہے کہ میں باہر جاؤں وہ وہاں پر جا کے میں ازا سٹائلسٹ کام کروں ازا بلاغر کام کروں کدھر باہر کام کرنا چاہتا کہیں پر بھی مجھے ٹرکی کا بہت شوک ہے تو ٹرکی گئی بھی ہے نہیں میں انشاءاللہ جاؤں اچھے بھی گئی نہیں اور تب ہی اتنا شوک ہاں مجھے میں ان کے ڈرامے بھی دیکھتے اس لیے مجھے بہت شوک ہے ان کے ڈرامے بھی دیکھتے کون سا آخری ڈراما آپ کو پسند آیا ان کا مجھے اس کلفتنن نماز بہت پسند ہے اچھا جی وہ اس کا مطلب ہے پیار لفظوں میں کہاں وہ پاکستان میں بھی ڈبڈ ہو کے چلا تھا پاکستان میں بھی ڈبڈ ہو کے وہ چلے گئی ٹرکی جاؤ نا تب بیتر نو میرا سلام کہنا دوسرین بیتر نو میرا سلام کہنا دوسرین بیتر نو عشق ممنوع پرانی بات ہو گئی اسی مولا جاتے دو دے پیچھے پیجے دانوں کی ہی پتا ہے نا چیز اندرین بیتر نو میرا سلام بیتر نو میرا سلام آپ نے کوئی دیکھا ہے ٹرکیش کوئی موقع ملا کبھی دیکھنے میں یہ جو آیا تھا وہ تھوڑا بہت دیکھا تھی ایک آت کس دیکھتی ارتقل غازی ایک دو دیکھتا ہے ارتقل غازی وہ تو خیر سلبس کا حصہ بھی تھا نا میں ایک دو دیکھتا ہے وہ اس میں 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 اگر کوریلیٹ کروں موجودہ حالات کو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لا الالہ کی فلسفی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالی ہے سب چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور سیکنڈی جو خودداری جو غیرت اور جو ان قوموں میں ڈسپلنتہ ایمانداری کا دیانداری کا آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں موجودہ حالات کے ساتھ کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اکمران جو ہے ادھیاندار ہو ایماندار ہو اور انصاف کرے اور ان کا جو کنگ بنتا ہے یا بادشاہ بنتا ہے تو اس سے اس کی پبلک کو اٹلاج فیدہ ہو عوام کو فیدہ ہو ملکی ریسپیکٹ ہو تو اسی اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عبران خان نے پاکستان طریق انصاف کی بنیاد رکھی تھی اس کے بھی خد و خال جہی ہیں جی کہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن مگر بسیقل صاحب ارتوکل کے اندر تو جو ارتوکل صاحب تھے وہ اندرونی سازشوں کا حصہ بھی ہوئے تھے تو ہمارے خلاب بھی سازشیت ہوئی ہے نا نہیں اندرونی یا بیرونی اندرونی بھی ہی ہیں اور بیرونی بھی ہوئی ہیں دونوں ہی ہیں جی دونوں ہی ہیں نا پھر وہی میں کہا میں کلیر کرلوں ملکل اندرونی سازش کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی تالی بجانے کے لیے دعا ضروری ہو ایک ہاتھ سے تپڑی بج سکتا ہے نہیں ہوں کر کے جائے گا مگر وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ امپورٹڈ حکومت نامنظور اور اندرونی ایمپلیمنٹیشن بھی نامنظور آپ خان کی فلسفی پہ جائے نا جی خان نے کہا تھا کہ میری جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ خوددار اور آزادانہ پالیسی ہوگی ہم ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ رشتہ تو قائم کریں گے لیکن ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے آنکھیں بندکار کے اس کے سامنے جھکیں گے نہیں جس پیسز پہ خان نے کہا absolutely not جی چند فورسز کو یہ پسند نہ آیا انہوں نے خلاف ساسییں کی اور definitely پاکستان سے میر جعفر بنیں میر صادق بنیں لیکن آج دیکھ سکتے ہیں ان میر جعفروں کا اور میر صادقوں کا نام بھی نہیں ہے آج بچہ بچہ جن کے موں میں دیکھیں چاہے وہ مزدور ہے کسان ہے ریڑی والا ہے غریب ہے امیر ہے چاروں صوبوں میں پورے پاکستان کی ریاست میں ایک ہی نعرہ ہے اور کیا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ اور کیا نعرہ ہے عمران خان کا نعرہ ہے پاکستان طریق انصاف کا نعرہ با جی ہے ہی ہے ہی ہے ہاں 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 اوے اوے آئے واہ اچھا نا بات تو کرو نا میری زندگی ہونا دنہار سے میری زندگی بھی ختم ہو گیا اوہ سردین دویچ، ساکھ کون لے کر جائے گا باجی باشتے اوہ میری تو پتے نہیں سی اچھا میں تا گھوک ستھا پہاں بیل لائی اچھا میں چکیا تو میری خبر ملیے ننگے پہری بجے ہیں اوہ فلائٹ لائی اچھا پہنچیاں پھر میں بیل مرال کا سل میرے کو انہل کوئی لوگیاں آیا سے میں کئی مرتبہ بایجی نلو تھے Allied ایل مارل کیسل رکھا ہے؟ وہ بڑا انڈا یار بڑا خوبصورت ہے گا بڑا مال ہوتھے لائے ہوئے آرہا پتی لوگوں میں گھار بھی یہ سرہ نہیں ہوندہ میں آتے وہ تھوڑی دیرواز سے بیندہ رہے ہیں میں نے تھی وہ گال بھول لی گئی بھی میں کیس کام آیا ہے بہت صرف فیورنل طور پہ آگی اچھا او تو جنالا گڑیاں نکلیاں نے ایک دو تیسری گڑی بھلا کون چلا رہے اسے کون چلا رہے اسے بھی رہا اچھا جی سر ہوتے ٹاپ شوٹس ہی نہیں سوہستہ نہیں پتہ لگ رہے آکھا جنالا پھر سارا لنڈن پھر آکے پورا کم آکے لے آکے بیٹھے ہیں نالی میرے فون تے بیل ہو گئی بڑا میں کوشش کیتا کہ نا چکا میں دو کھے چاہے گا سن اوہ نمبر آرہے اسے کوئی یوکے دا لوکل یہ فیونرل والے دن ہاں جی ہاں جی اوہ پھر میں ایک بڑی چوکی لے ہمیں کے لوکی رو رہے ہیں انہوں کی پتہ یوکے کا نمبر ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے چکے تھے میں نے کہاں نرگولی ہاں پچھانے ہی ہاں آواز تمہیں پچھان لیا اچھا میں نے کہاں نے اجڑا اپنا پرنس ہے گا چارلس ہاں یہ تھے کینگ بن گیا ہے ہاں پرنس ڈسیٹ خالی ہو گئی ہے ہاں میری گل چلا نا ہاں اچھا اچھا میں نے کہاں نے پرنس ڈی گال چلا میں کہاں اگر ہوتا تو انہوں کی فیدہ ہوئے گا ہاں کہاں دینا نیشنلٹی مل جائے گی اچھا وہ سارا رولہ ہی موکے جائے گا اچھا میں کہاں فٹا فٹا میں کہاں نالا رہنے سونڈا میں فٹا 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 فون کاٹ دیتا اچھا ہاں لے میں رکھے یہ پھر بیل ہو گئی اچھا پھر میں چکے تھے اسلام آباد تو کال اس بار اسلام آباد سے کال دی ہاں جی وہ میرے پیارے قریبی عزیز دوست گریٹ لیڈر اچھا جببببت اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے میں نے کہاں نے سنیاں وردہ ہی جلسہ آئے گا اچھا سنیاں دنیا ہی دنیا آئے گی ہاں کہاں دنے میری سپیچ رکھا دے ہاں بی بی سی تے چلے گی سینن تے چلے گی ہاں کوئی کٹ بھی نہیں سکے گا لیکن میں فون کٹ دیتا ہاں میں کہاں اچھی گل نہیں گیا اس ٹیم میں ہاں وہ جلسہ نہیں فیونرل تھا جی فیونرل ہے میں کہاں جلسہ تے ہے ہی نہیں بالکل افسوس دا مقام ہے ہاں لیکن بڑے افسوس دا مقام ہے کہ کراچی تو کال آگئی کراچی سے بھی کال آگئی کراچی تو کال آگئی ٹھیک ہے میں نے کہنے دا کہتے ہاں میں کہاں سر بیکنگم پیلس کہنے دا کہنے بیری گوڑ صحی جگہ رائٹ ٹائم رائٹ جگہ تے بیٹھا ہے اچھا گال کر رہے نا جے ویج دینے تے دس پرسینڈ ہونے ہی دے دیں گے فٹا فٹ فون بند کیتا ہے بلکہ آف کیتا ہے نالی میں سارے انہوں سی آف کیتا ہے وہ تو میں نکلے ہیں میں گئے اس تو پہلے کہ چوتھا فون آرے ماشاءاللہ اتا اللہ اسے خیلوی صاحب اتا اللہ علیہی سنا اللہ سنا اللہ اسے خیلوی صاحب مستی خیلوی صاحب سنا اللہ اپنا بکر میرا سونا بکر مستی خیل میری جان اگنے بس ساری زندگی انہوں نے سیکیورٹی کیتی ہے اچھا کاف نہیں گئے سن تا میں نال تھا اچھا نون لی گئے سن تا میں نال تھا اچھا مصطبہ پیپلس پارٹی دا جدہ پروگرام بڑھا رہے سن میں حلکا جا نال تھا اچھا انتے کہنے دیں مستی خیل سار شوی گھنٹیں مستی جن ڈے لئے بھلا کیا ہوں کیا ہوں گریبان د been آپ بڑی کردیں اچھا وہ کوئی کوئی تاثمین بہا، زی جنب دے میچہ لوگوں نے بڑی مدد کی تی بڑی گوڑی آر میکنے سر آٹا ڈال چینی، چاول بر برکے نال ٹرالیاں لے کر گہنے انہوں کندے لئے انسان ذری گوڑ پارٹی جڑی مرض ہی ہوئے اصل ساڑھی پارٹی ہے گا یہ انسانیت بے شاہ تیسانوں ایک اور دی خدمت کرنی چاہیے جی سر بلکل ماشاءاللہ باجیری جی اریہا جی جی میں فین ہے گاہ نظر اچھا بھئی ایسے ایسے میں موڈل ویکھین ہے ہاں لیکن ایسا فریش موڈل میں پہلی ماری ویکھین ہے اچھا میں کہنا جی دیر کروڑ کوتھیں مارلہ پہل رہی ہیں ہاں اہاں لے دا نظر ہم دینے اچھا تو بھی پلیس دے ویچھے لے دا ہیا اللہ دی میرا بانینہ اچھا جی دلیر افسر دلیر اچھا جی آن جی پابی نے نا کٹیا کار دے ویچھے برترہ دی واس آری ٹا 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 تے باہر نکلے کٹو کھا کے تے شرمیندہ نے ایسا نو کہہ رہنے اندر پولس مقابلہ ہو رہیا تھی بے ایک تاٹی پر جائی دا نشانہ ھڈہا مٹھا یا گانا سر دیر niin zosta ڑھانڈا چلا ہے اس کو ۔ھیک بیج کی وجھیئے صرف حدیوں نے موڑےzosے وجھیئے موڑےتی آری سن ماں اینیما کوتا ہے گئیے واپس پھر ۔ کبھرش وڑوں لڑنگیے او نے وہ ہنگر۔ ۔Que USDع t ensemble ۔ beggوس نوڑا بیراء سر جی فریش فوٹو دے دیو کیونکہ کو الیکشنان دویج پھر آرہی ہے پی ٹی آئی انشاءاللہ پوری دنیا دویج جتے گی انشاءاللہ سر ایٹلی جو بھی جتے گی دیکھ لینا تیسا ایٹلی جو بھی جتے گی دیکھ لینا تیسا سر ایسے لیتے جڑی ہائی پی ٹی آئی دی بنی ہوئی ہے اے باہر میں نیوزیلینڈ تر لائل 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 ہاں جس تو اگلی گلے سواری ہونا ہی جے 3-4 انشاءاللہ 3-4 انشاءاللہ سر جی فریش فوٹو بکاز بڑے فریش لگ رہے بڑے پیارے لگ رہے جو ایمانل ہے تجھے پیارے ہی ہو جو تمہیں گئے ہیں ماشاءاللہ چاولان دی بوری میڈم میں نے اپنی خیسبوک بنائی ہے اس کے میں ٹائٹل پر یہ تصویر لگاؤں گا وہاں سے بھائی دی فوٹو کیوں نہیں لگی اوہ یار میں بڑی بڑی فیس بوک تلائی ہے فیر اوہ نالا دے فولوور اندنے میرے نیم دے ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی امام کا سوال اسلام علیکم سر سر میرا نام عماد الدین ہے سر اور میرا قویشن آپ سے سر سر جس طرح عمران خان صاحب نے سر ماضی میں کافلیک کی مخارفت کرتے رہے سر لیکن آج جو ہے ان نے جو ہے اپنی پوری محنت کی کہ ان کو جو ہے پنجاب کی حکومت دی جائے سر سر یہ اس طرح کیوں سر کے پہلے ان کی مخالفت کی اور آج ان کو حکومت دے جی بڑا آپ نے امپورٹنٹ کسٹن کیا ہے میرے عزیز یہ سیاست جو ہے پوسیبلیڈیز کا نام ہے جی سیاست جو ہے کوئی ایک جامع چیز نہیں ہے یہ بہتا پانی ہے جی اس میں حالات کے مطابق ایڈجیسٹیبلیٹیز کرنی پڑتی ہیں کال ہو سکتا ہے خان کے ذہن میں کچھ اور بات ہو اب جو ہے چونکہ جو ہمارا مجودہ رجیم ہے چوری پریز اللہی صاحب جو ہے وہ خان کے ویجن کو خان کی فلاسفی کو اور خان نے جو قوم سے کمیٹمنٹس کی ہوئی ہے اس کو وہ ٹو کر رہے ہیں جی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ٹو تھاڈ نہیں انشاءاللہ تری فور سے بران خان جیت کا ہے جیت پرائنٹ وینڈی کا آغاز کرتے ہیں سر یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ تصویر کچھائیں گے ایک کو مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب اسد عمر جناب فیصل وارڈا اور جناب علی زیدی تو تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے حصد عمر کے ساتھ مسکرا کے اس کو دیکھ رہے ہیں علی زیدی صاحب اور فلور آ چکا ہے فیصل وارڈا کا یہ بتائے چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ رویٹ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں چودری پرویز الہی اور عثمان بزدار صاحب بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے عثمان بزدار میں سمجھتا ہوں کہ شاید پنجاب کے لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لیکن میری رائے بڑی دو ٹوک اور واضح ہیں جو سردار عثمان بزدار نے پنجاب کی خدمت کی ہے شاید پنجاب کو کوئی حکمران نہیں کر سکا اب مشکل میں آپ نے مجھے ڈال دیا ہے میں چودری صاحب کو چاند پر چھوڑ کے آوں گا چودری صاحب کو چاند پر چھوڑ دیا ہے پھر یہ بتائیں ٹرائٹانک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے اپنے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مریم اورنزیب اور ڈاکٹر فردوس آشک آوان ڈاکٹر فردوس آشک میری پرانی کلیگ ہے 2002 سے جی مریم صاحبہ میری کلیگ ہے جی تو ڈاکٹر فردوس کو میں لے کے جاؤں گا ڈاکٹر فردوس کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں سر ڈوپ تی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مونس الہی اور شاہ محمود قریشی بڑے مشکل کوسچنز کر رہے ہیں جی جواب اسی آسکے دے جارہے ہیں میں تو یہ بھی پی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پی رہے ہیں جی جی ان کو میں کہا انہی کو دے دی ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب کو مل گئے لائف جو جی عریحہ دیکھ لیا آپ نے یہ بتائیں آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب پرویس خٹک اور مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کو بوریت ختم کرنے کے لیے کال یہ بتائیے حوات خان اور علی زفر تو سیلفی کس کے ساتھ حوات خان سمائل کن کو دے رہی ہیں علی زفر اور فلور کس کا آگے ہے حمائل صحیح ٹھیک ہے یہ بتائیے چاند پر آپ بھی جاری ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی جن کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑیں گی although you will come back آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب شیخ رشید عثمان بزدار عثمان بزدار کو چاند پر چھوڑ رہی ہیں ٹائٹینک پر جا رہی ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عاصف زرداری اور جناب شہباز شریف شہباز شریف کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں لگے گا ان کو کئی پر بھی چھوڑ دے گی یہ بتائیے ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب سناولا مستیخیل اور کیسر پیا انہیں انہیں شیر کوری فیر زناولا صاحب بہت بہت شکریہ شو بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ جی بہت میرمانی آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لکھ فیر کریر